اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں جس کا میزمان جنیت سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں پاکستانی سیاست کا ایک موتبر نام محظم محظم نام جناب چوزی شجاعت ہسانس اہم سلام علیکم خدا کرتے ہیں میکخوی وحفər کرتے ہیں اللہ کا شکرہ کرتے ہیں دلے دلے لگے ہیںْ خیر ہیں پچھلے پروگر ڈاوگے ہیںں کڈاوگے ہیں سکیٹے ہوں سکیٹی ث lockdown سیکھونک خدا کررات شروع کرتے ہیں پچھلی دور میں نے دیکھا تھا آپ اینرژی اللہ کے فدم سے جنیت سpp ای s Rivers اینرژی ابھی ہے دیکھیں انرجی جو ہوتی ہے وہ دل اور دماغ میں ہوتی ہے وہ جسم میں انرجی نہیں ہوتی آپ سمجھتے ہیں کہ گوگے میں انرجی ہے اس میں چربی ہے اچھا چھا یہ چھوڑے بتائیں پرویز علیہ السلام بل آخر چلے گا بی Students چھوڑا چھوڑے آپ شرکتر ہیں ہے آہ یہ تو چھوڑ کے جانے پر جوانی کا گانا یاد آگیا ہے اچھے چھوڑ کر دیسا تو جی کارنا ہوتا 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 ہے جنیس ہم یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ جلے دیں تو ان کی مردی ہے نہ جاتے تو باب ہی ان کی مردی ہے اچھے چھوڑ کرد اب پرویز علیہ ساپ کے اس فیصلے کے بعد آپ سے کہا جا سکتا ہے یا پوچھا جا سکتا ہے تو کیا یہ تہ ہے کہ اب عمر بھر نہیں ملنا آئے میرے سمجھے بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے سیاست ہم نے علیہ سا کر لی ہے ویسے دی کل بھی انہوں نے ساڑی اللہ سالن مگایا سی آئے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں سیاست علیہ سا کر دی ہے پہ وہ پتر علیہ سا کر دی ہے عمران صاحب نے تو یہ ہم سے بھائی بھائی ہیں آئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں تو بچوں کو کہتا ہوں کہ شاید کہ وہ لوٹ آئے دروازہ کھلا رکھنا آئے اگر انہی دیر بھی نہ کھلا رکھنا کہ بلی اندر آجائے جاوری صاحب اس طرح کی سٹیویشن پہ رہسر پتی صاحب نے بہت پہلے گا دیا اور کہہ دیا ہے ایک ٹانی دے دو پھل سجرے ایک جند تے ایک جان اج دے مچھڑے قدر ملنگے جانے رب رے ماں دیکھیں آپ کے انٹرویو کے لیے کہاں کہاں سے میں نے دانشوار جمع کی ہے جنہ دی دانشواری سنا رہے نے بٹی صاحب وہ بھی ساٹے گجرات تھے صاحب بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں ہمارے شہر کے بار لیجنڈ ہوئے ہیں لیجنڈ جنہ دے ملنگے آلم آدمی ہوئے ہیں جنہ دی دید یہ ان کا اپنا فیصلہ پروید رہی تھا ہوگا میں آپ کو لکھ دے سکتا ہوں کہ وہ پشتھائیں کہ انہوں نے غلطی کی تھی یہ اپنی شنات کھو دیا انہوں نے جنہ دید اس طرح ہی ہے کہ پانی جنrouف صاحب آلو سے مڑ کے انہوں پانی کوئی نہیں کہتا مجھے 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 کوئی تینشن نہیں مجھے مجھے کوئی تینشن نہیں مجھے تینشن نہیں تو اب یہ خود چلے گئے تو ٹھیک ہے جاؤ دھنوں کی چوری صاحب اگر وہ بندے لے گئے تو کیا ہوا یہ کہ جب آپ مسلم league house میں گئے ہیں تو کیا شاندار آپ کا استقبال ہوا کیا نارے بادی ہوئی ہے مگر وہ پتہ نہیں تھا نارے کون لگا رہے ہیں جدرے بھی پہچانوالے بندے سے سارے بھی لے گئے ہیں کوئی ایسی باد نہیں یہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ بھی نام پر ہو جائیں گے جو چوری صاحب کے ساتھ لگے وہ بھی نام پر ہو گیا نہیں نی جو ہی صاحب وہ بڑا جشن ہوا ہے بڑی دے گے پکی ہیں نہیں نی دے گے ہیں تو کوئی نہیں پکی اس کو صرف دے گو کا پتہ ہے جو اس کو صرف دے گو کا پتہ ہے جو اس نے ہوراں گو رہی دی دیں انہیں گو رہی دیں چاہتا ہمارے گو گے کا یہ ہی تو کمال ہے کہ جام شوروں میں بھی بریانی کی دیکھ کے جب ڈھکان اٹھا ہے نا اس کو لاہور میں خشبو آئے جاثتا ہے چاہتا ہے کہ جانور نل زیادہ سونگ ہے جاہری صاحب بلی کہہ دیو اے ہور نا جانور سنجھ لائے نا چاہتا ہے اس کی بلی سے زیادہ سونگ ہے اور ہاتھی سے زیادہ بھوک ہے میرا اپنا خیال یہ ہے جنیہ صاحب یہ باقی سیاستہاں یہ کھابی شاہ پہ کھلا کے تو وہ ڈاثل کرتے ہوں گے ہم اللہ کے فضل سے جو لنگر چلاتے رہتے ہیں ایک ووٹ آدھل کرنے کے لیے ہماری مہمان نوادی ہے ہماری مہمان داری اللہ کے فضل سے مشہور ہے ہم سڑک پہ جاتے میں بندے وہ گھینج کے کھانا کے لائے دیتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا اور مکان اور دوسرے نمبر پہ چوہ صاحب کا روٹی شوٹی کھا کے جانا دو ہی تو سلوگا مشہور ہوئے جنیے سب بھڑا آپ سوز ایم نے تاٹی دانہ شیفرید ہے مو شیفر؟ جنیے سب بچے چیچی چیئے کے درم ، ہم لائے دیتے ہیں وہ دا دائی دا ہی توڑا اور مکان و پوٹوں نے دے ہیں دے ہیں کیا تاکرانی کو تنامید چیئے کیا پہم نے بھی پری با loroٹی شوٹی کھا کے جانا پہ مٹی پاؤ کے دیا تھا سلام جنیے سبہ حالبہ حرام نا پڑو ہماری جو ماند داری ہے وہ ماند داری ہے وہ اپنے آتھنا چمچی نے کھویا دانو ہمارا دانو سوپ پی آیا تھی وہ سال چیک کر ہی بانتا ہے ایک دفع کیوں سوپ بناتے ہیں سورج گرین با بناتے ہیں اجرے سادر کے پیارے میں مان جو ہوتے ہیں وہ سورج گرین سے کام نہیں ہوتے ہیں ہماری جو ماند داری ہے وہ مشہور ہے سارے پاکستان چوری صاحب ہے تڑی میں ماند داری پوٹی مشہور ہے کہ کھانیاں والی میاں جی دار مشہور ہے تو بہل سنو گوری صاحب کسی لے ماورا غلط کرنی بھی کوشش کری دی مو چنگا ناوے تھے گالی چنگی گار لی دی دارد ناوے تھے دار بھیلی د دے دیں ہم دی تو ہم دو روٹی شوٹ یکلا کے ساتھ مہم اور بھی روٹی شوٹی چابل د دیں دیں اے گوردانے چوندی پوٹ چوندی چ Chopries صاحب ناوے تک جنگی در کوئی بہت ستزین کچن بھی کھانید hein ناوے ميز روٹی شوٹ جنگی دنہ ایا دیا مونڈا روٹ على روٹی روٹی گھنڈی دی اس نے پاکستانی دیا چلاتی فرسنگی دیکھ لنا stretchنجل 3 origosity اس کے لئے پولدے ہیں میں نے کھاتے ہی سکتے ہیں ہوتے ہی دول لے ہوتے دیکھول بے گا کہ ملے آدھا کہ اندار ہوندار ہی آج ہے کیوں نے انہیں مزیدار ہی کہ پولدے نہیں اور انہیں زیادہ کھاتے کہ کولدے ہی نہیں آدھا ہوتے دیکھول بے گا کہ اندار ہی آدھا کہ کدھی ساڑھی آل بھی باگ تجھرے سا بات یہ کہ یہ سیاسی جو حالات ہیں پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ کون کدھر جا رہا ہے یا کون کیا کر رہا ہے اس کو جھوڑے اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے خدا کے باستے پرسی کی بجائے معیشت دیکھیں پاکستان کی ملک اللہ دیکھیں ہکٹھے ہو جائیں مخالفین کو بھی چاہیے کہ ایک جگہ بیٹھ جائیں پاہ میں موں ادھر ادھر کر کے بیٹھو ایک جگہ بیٹھنا اس وقت بڑا ضروری ہے یہ ملک کی جو حالت ہے میں آپ کو یہ وارننگ دے رہا ہوں علام کر رہا ہوں یہ اگر ایک جگہ پہ نہ بیٹھے تو خدا نہ خواستہ کو حادثہ پیشنا آجائے سب سے بڑا تو حادثہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دوزار تئیس کے انتخابات میں چوہی شجاعت حسین صاحب چوہی سالک کے مقابلے پر چوہی پرویز علائی چوہی مونس علائی اور چوہی وجاعت حسین اندازہ کریں یہ انشاءاللہ ان کو الیکشن میں پتا چل جائے گا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے کافلی کو چھوڑ گئے یہ اللہ کے فضل سے کافلی جو ہے اس کا بورٹ اللہ کے فضل سے میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میری وجہ سے لوگ دیتے ہیں چونکہ میں نے معیشہ لوگوں سے محبت کی ہے صحیح میں جو ایسا ہوں میں محبت کی سیاست کرتا رہا ہوں میں نے کبھی کسی کے ساتھ کبھی بدمی سے کبھی باز نہیں کی نہیں نہیں جل صاحب مافی کے ساتھ پرویز الائی صاحب چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ بھی چھوڑ کے نون لیگ میں چلے گئے ہیں میں مافی چاہتا ہوں کہ پرویز الائی صاحب چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھو کافلی کان چھوڑ کے لائے دیکھیں یہ یاد رکھنا ہے کافلیگ ہے توتے کا بچہ ہے کیسے کبھا اٹھا کے لے جائے میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں اپنی شناخت جس نے بھی چھوڑی ہے وہ بیچارہ بینام ہو جاتا ہے بھروک لگاری صاحب کے بھی بائیس سیٹیں تھی وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے تو کافلیگ میں آگئے ہمارے اندر آجا ہم ہم چھوڑ کے چلے جائے جو اپنی شناخت چھوڑتے وہ بنام ہو جاتا ہے جس لئے میں کافلیگ چھوڑ کے نہیں کہیں بھی جاتا تھا کافلیگ میں خود بنائی ہے اور آپ بنا کے آپ چھڑ دیاں ہاں گوگر نے پوچھو ہے انہیں کورما بنایا ہو پیدے چھڑ کے جاتا تھا انہوں پا میں فون آجا بے سکے چاچے ہی پاوتا ہوگا انہیں کہیں مارتے جن جانا ہی ہے کورما رود روز نہیں باندہ رازین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا برسرے روزگار عورت جو ہے وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ بلکہ سارے کا سارا حصہ بھی اگر اپنے گھار والوں کو دینا چاہتی ہے خود استعمال کرنا چاہتی ہے تو اس پہ کیا اس میں کواہت ہے اچھا بھائی جن آج میں آپ کی خدمت میں دو معاشرتی مسائل رکھنا چاہتا ہوں اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ خواتین سے ہے بلکہ شادی شدہ خواتین سے اور یہ دونوں جو ہیں نا بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اور یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ سنگین مسائل کا باعث بھی بن رہے ہیں کہ آگے سے کمپلیکیشنز جنم لے رہی ہیں ان دونوں مسائل کی وجہ سے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں ہم نے یہ کیوں تصور کر لیا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ برسرے روزگار ہے یعنی شادی کے بعد بھی کماری ہے جوب کر رہی ہے بزنس کر رہی ہے تو اس کی کمائی پر سارے کا سارا حق جو ہے وہ شوہر کا ہے یا اس کے سسرال کا ہے صحیح اگر برسرے روزگار عورت جو ہے وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ بلکہ سارے کا سارا حصہ بھی اگر اپنے گھر والوں کو دینا چاہتی ہے خود استعمال کرنا چاہتی ہے تو اس پہ کیا اس میں قواہت ہے تو ٹھیک ہے پھر خامد بھی اپنے ماں پہ اپنے مہباب کے لئے کرے لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھیں بی بی کے جو نان نفکے کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کی ہے یہ بات یہ ذہن میں رکھو یہ تمہاری تو اضافی ذمہ داریاں ہیں نا تمہاری بنیادی ذمہ داری صرف نان نفکے کی ہے یہ برطن دونا پوچھا لگانا یہ تم نے رضا کرانا طور پر اپنے سر لے جو تمہاری اچھائی ہے میں مانتا ہوں وہ تمہاری گریٹنس ہے لیکن وہ تم نے رضا کرانا طور پر اپنے سر لے ہوئی ہے یہ دور دور سے بول کے کیا سمجھ رہے ہو کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ایمان سے لوگ کہتے ہیں کہ چرا اپنے رونے رو رہے ہیں چلو چلو لوگوں کا ڈیسائیڈ کر رہے تو نا they are the best judge ٹھیک ہے لوگوں کو دیکھنے پر جو مجھے جانتے ہیں نا ان کو پتا کہ حضید یہ بہت شخت آدمی ہے بھابی کے ایسے نکل نہ اتارا کرو خدا کے لئے یار نہ کیا کرو ایسے تو جدو سا ڈکار آیا تری پوڑ پڑی چفرائی کان بجڑا ہی ہے میرے موضوع سے ہٹاتے ہو تو گڑڑ ہوتی ہے نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کلیر کرنا چاہتا تھا کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پھر خاند بھی سارے کا سارا اپنا انکم کا پیسہ جو ہے وہ اپنے بابا کو بہن بھائیوں کو دے اس کی بیوی بچوں کی ذمہ داری قرآن پاک ہے وہ شہر کی ہے لیکن اگر بیوی پیسے کم آ رہی ہے تو بیوی کی یہ منشاہ ہے مرضی ہے کہ وہ اپنی کبائی جہاں مرضی استعمال کرے یہ بھی ساتھ ضرور کہو کہ جو بیگم ہے وہ اگر اس کے اس طرح نوکری کرنے سے بچوں کی تربیت تو اسے کوپریٹ کرنا چاہتا ہے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی اپنے شوہر کے لیے بھی بلکہ اپنے سسرال کے لیے بھی وہ ایک صلح رحمی کے ایزمرے میں آتی ہے وہ اس کے بنیادی فرائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی خرچ کرنا اس کے بنیادی فرائز میں شامل نہیں ہے بنیادی جو نان نفکہ جو پورا کرنا ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے لیکن ہمارے یہاں تو میں تو بات کر رہا ہوں ان کے کچھ آمدن کا کچھ حصہ دینے پر بھی اس طرح اعتراض کیا جاتا ہے جیسے بیوی جو ہے کسی گناہ کی وہ مرتقب ہو رہی ہے یہ بلکل غلط تصور ہے دیکھو بہت سارے گھروں میں جو ہے وہ بچیاں جو ہیں وہ بیٹا بن کے وہ اپنے گھر کا واحد کفیل ہوتی ہیں ہوتی ہیں نا اگر اس کی شادی میں تاخیر ہو جائے تو لوگ فوری طور پر یہ فتوہ داغ دیتے ہیں کہ جی ماں باپ جان بوچ کے بیٹی کی شادی نہیں کر رہے کہ ورنہ کمانے والا جی چلا جائے گا گھر سے ٹھیک ہے تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ لڑکے اور اس کے گھر والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ بہت خود لڑکی کو کہے کہ تم اپنے پیچھے جو گھر والے ہیں ان کو پورا دینا چاہو پورے پیسے دو یا ان کا جو تم پیسے دیتی تھی شیئر کرتی تھی گھر میں وہ ضرور اپنے شیئر ڈالتی رہے بلکل ایسے بہت سے گھر ہیں جہاں پہ بیٹا ہے ہی نہیں بچیاں ہی اپنے ماں باپ کو سبھالتی ہیں تو شادی کے بعد بھی اگر وہ سبھالیں ماں باپ کو تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس میں خاند کو چاہیے کہ اس کا بھرپور ساتھ دے اس کی صرف بیوی کو ہی اس کا سواب نہیں ہوگا ماں باپ کی خدمت کا اسے بھی ساتھ دے اور دوسری بات یہ ہے پیسے دینا ہی نہیں اگر بیوی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے وقت مانگتی ہے اپنے گھر جانا چاہتی ہے خدمت کے لیے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی روکنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے کیونکہ دیکھیں ہم بارہا اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ساتھ سوسر کی خدمت کرنا بیوی پر فرض نہیں ہے وہ شوہر کی وقالت یا نیابت کرتے ہوئے جو ہے وہ اگر اپنے ساتھ سوسر کی خدمت کرتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر اس کا باہر گیا ہوئے شوہر اپنے ماں باپ کی سارا دن خدمت نہیں کر سکتا تو اس کی وقالت یا نیابت کرتے ہوئے بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی جگہ اپنے فرائزن جانگی ہے لیکن ہمارے معاشرے کا حسن یہ ہے کہ بہو کو بیٹی بنا کر رکھا جاتا ہے تو وہ لا مالہ خود بخود ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے سارے گھر کے درمیان تو پھر یہ باتیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ میٹھر ہی نہیں کرتی اور کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن میں بات کر رہا ہوں اصول کی اصول تو یہی ہے کہ جیسے بیٹے پر اپنے ماں باپ کی خدمت فرض ہے اسی طرح بیٹی پر بھی فرض ہے اور بیٹی کو اس کا شوہر نہیں روک سکتا اپنے ماں باپ کی خدمت سے اور بیٹی یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جی میری تو شادی ہو گئی ہے اس لیے میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں بلکہ ٹھیک بات ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ماں باپ کا تو چلو دھیان رکھنا انسانیت بھی ہے سواب بھی ہے فرض بھی ہے سارا کچھ ہے فیملی میں کوئی اور بھی لڑکے کی طرف یا لڑکی کی طرف اگر کوئی آپ کی مدد کا طلبگار ہے ملکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وسیلہ بنا دے تو آپ پر رحمت ہے آپ کے پاس گنجائش ہے تو اپنے اردگر ضرور دیکھیں بلکہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ آپ کے گھروں میں جو ملازمین ہیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کوئی زکاة کے خیرات کے پیسے نکلتے ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھیں وہ جو آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ کے گھر میں کام کر رہے ہیں اگر آپ وہی دو تین فیملیاں ساتھ سنبھال لے جو گئے ہیں اور سنبھال رہے ہیں تو بڑی رحمت ہے آپ پہ اچھا اس زمن میں یہ احتیاط بھی بڑھتی جا سکتی ہے ویسے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو آپ اس کے اصول و زوابت شرائط قواعد یہ کہیں لکھ نہیں سکتے آپ یہ آپ کے دلوں میں ہوتے ہیں یہ آپ کی تربیت میں نظر آتے ہیں آپ کے دماغ میں ہوتے ہیں اترام باہمی اترام محبت عسار ایک دوسرے کے لیے لیکن پھر بھی اگر اس کو ایک اور نظر سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایسی بچیاں جو اپنے گھر کی کفالت کی ذمہ داری سے عدہ براہ ہو رہی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ شادی سے پہلے یہ بات وضاحت سے اپنے شوہر کو یا اپنے سسرال والوں کو بتا دیں کہ شادی کے بعد میں اپنی جتنے بھی پیسے کماری ہوں اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کو دون گی تاکہ بعد میں وہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ لڑا یہ نہ پڑے پچیدگیاں نہ پیدا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ان شوہروں کو بڑا بزدل شوہر سمجھتا ہوں کہ جو بی بی کی کمائی پر نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بی بی کمائے گی تو خود کھاؤں گا یہ اشغائش پوری کروں گا تو میرا خیال ہے کہ بی بی کی کمائی ہے اس کی مرضی وہ جس کو دیتی ہے دے وہ اس نے کمائی ہے نا پیسے گھر چلانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ تو ہم نے خود عظیم کر لیا ہوا ہے نا کہ جناب دونوں کمائے ہیں تو دونوں ملکے برنٹ کے کھائیں گے یہ ایسا نہیں ہے اچھا اسی سے جڑا ہوا ایک اور موضوع یا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بی بی برسے روزگار نہیں ہیں لیکن اس کے گھر والوں کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اگر شوہر اتنی استطاعت رکھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا پنگ یہ ہے شوہر کا اور اس پہ شوہر کے گھر والوں کو بھی اتراز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بی بی کے گھر والوں کی ضرور مدد کر سکے ہاں اس میں ایک اور بھی بہت باریکی ہے کہ بی بی کو چھپ کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے بی بی کو شوہر سے چھپا کے اپنے گھر والوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے دونوں کے درمیان رشتے کی مضبوطی اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو بتا کے یہ کام کرے شوہر کو اس رکھ دکھ ہوتا ہے کہ جب بی بی جو ہے وہ شوہر سے چھپا کے اپنے گھر والوں کی بزد کرتے ہو تب اس کو پتا چلتا ہے تو غلط فہمیہ جنم لیتی ہے تو شوہر کو اعتماد میں لینا چاہیے بلکل دونوں کے درمیان اتنی انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے جی 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 میوچل انڈرسٹیننگ کے ساتھ یہ سارے کام ہونے چاہیے یہ میاں بی بی کے اندر پھر رشتہ مزید مضبوط ہے بہلا نا دین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا میں تو جنیس سب آپ کو پتا کتنا فرشناس ملا آدم ہوں بلکل امان سے میں گر سے نکلتا ہوں میں کہتا ہوں میں ساڑھے لوڑ کی ٹھیک کارٹینی ہے اچھا میڈی پھر بی 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 کہتا ہوں کہ کارٹین کلو ٹھیک نہیں ناظرین آج ایک بار پھر ہماری بی فل کو اپنی خوبصورت باتوں سے سجانے کے لیے موجود ہیں ٹریفک وارڈن جناب اسلم صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جنیس صاحب جنیس صاحب آپ خڑی اچھے ہیں اللہ کا شکر ہمیں بھی پوچھ لیا کڑے آپ خڑی اچھے آپ خڑی اچھے آپ کیوں ڈے لگا رہے ہیں آپ نے کیوں ڈے لگائی تھی اللہ سے ڈڑے مڈے اللہ پاک آئے ویسے کارٹے تھے میڈی ٹھوڑی سی پرابلم ہے چلو بچپن سے سارے لاہر شہر کی پرابلم ریک ڈے 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 ٹا پھر تو میڈا کسوڑی نہیں اگر ساڑا لڑی اسٹڑا کھائے ہم آپ کی اکھڑی اچھے پوچھتے ہیں آپ ہمارے اکھڑی اچھے نہیں پوچھتے یہ آپ گلا کر رہے ہیں ہم سے آپ گلا کر رہے ہیں ہم سے آپ کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لئے ہم نے کوئی تین تین سیگمنٹ کر دیو جنیسہب جنیسہب میں پرسنل بات کر رہا ہوں جب پرسنل آپ کے سامنے آتے ہیں آپ ہمارے دوست بھی بن چکے ہیں آپ نے جتنا ہم سے پیار کیا ہے جتنا ہم سے محبت کیا ہے تو اب آپ کو اپنے دوست سمجھتے ہیں ہم نے صاف ہی سمجھتے ہیں ہیں دوست آپ ہمارے تو پھر حال پوچھا کریں اچھا بابا آپ کا کیا حال چال ہے نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک کیا ہو گیا جنیسہب بہت ٹانگ آئے ہوئے ہیں ہیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں دیکھیں اس طرح اگر آپ چند سو ٹریفک وارڈن کے اوپر ٹریفک ڈال کے تو خود آپ ہڑ اصول سے ہڑ ہڑ کانون سے مو بڑھا ہو جائیں تو پھر ٹریفک ٹھیجنی ہو شکتی آپ کو ساتھ دینا پڑے گا پبلک کو ساتھ دینا پڑے گا پبلک جو چند سو ٹریفک وارڈن ہیں اگر ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے شانہ بھی شانہ کدم سے کدم ملا کے نہیں چلیں گے تو نہیں کام ٹھیک ہو سکتا کندے سے کندہ یہ پھولوں کے ساتھ کندہ ہوتا ہے اچھا کندہ میں صرف کانٹے کو کندہ کہہ رہے ہیں یہ کندے کی بات کھڑا ہوں کدم یہ والا ہوتا ہے شانہ بھی اسے کھڑے ہیں آپ سے زیادہ کون جاتے ہیں آپ باکشن کی اردو ٹھیک لارے ہوتے میں سمجھا ہوں کہ آپ کندہ کہہ رہے ہیں جو پنجابی میں کانٹے کو کہتے ہیں کندہ کانٹے سے کانٹہ ملا کے کو چلتا ہے مجھے تو یہی سمجھ آئے ہیں جب میں کندہ کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں کندے سے کندہ ملا کے آپ سمجھیں یہی ہے آپ موڑا کھنے موڑے سے موڑا ملا کے ٹھیک شکرہ کھانے کے لاوہ بھی آپ نے کوئی اچھی بات کی ہے آپ کے ساتھ کھانے چلیں گے کندہ ملا کے چلیں گے نہیں دیکھیں گھوڑی صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا ہم جتنی مینٹ کر رہے ہیں ویسی لوگوں کو بھی جائیے ٹریفک کے اندر جب آ جاتے ہیں اپنی موٹسیکر پہ بیٹھ کے یا گاری پہ بیٹھ کے یا آپ کسی بھی چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی پھر کچھ جو قوانین ہے ٹریفک کے ان کے اوپر چلیں جو اصول ہے ٹریفک کے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب لہوڑ میں ایک جگہ کہیں کوئی سڑک باندھوٹی ہے تو سڑا لہوڑ ہیل کے رہ جاتے ہیں چونکہ لہوڑ سے ان کے لہوڑ کرنے لہوڑ دیکھنے لہوڑ آگیا ہوا ہے پورا لہوڑ ڈازل آگیا ہوا ہے ایسا ہی ہے تو اب لوگ جو ہیں اس کا مدرہ ب plan کہ لوگوں کو آپ دو د identical پیدا ہونا پڑے گا پہلے کہتے ہیں جینہیں لہوڑ نہیں بے کیا ہے آپ گناہیں کہ جینہیں دونوں لہوڑ نہیں دیکھیں اور دونوں لوڑ میں جلھے ہیں نی نی جن ایسا وہ جو پڑھانا لہوڑا ہے وہ اسی کی بات ہو رہی ہے وہ دیکھ لو کہ تو ہی جمپ ہو گئے پکڑھنا کڑھو جو نیا لہوڑا ہے وہ تو بات میں آیا ہے نا تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ہر جگہ پہ یہاں پہ یہ جو شملہ پاڑی ہے ہم یہ جنرلیسٹ ہے نا شافی ہے تو مجھے ڈاڑ بھی لگتا ہے بات کرتے ہیں شملہ پاڑی میں آپ کو پتہ ہے کہ پریس کلاب ہے اوڈر لوگ آکے ہٹ جار کرتے ہیں وہ بانڈ وہ جو کلما چوک ہے وہ بانڈ ہے وہ بانڈ ہے اٹھڑ نیڑ بانڈ ہے زمان پار کے اگر ساڑھے پیٹھی آئی والے کٹھے ہوئے ہوئے ہیں وہ بانڈ ہے سامنہ باد موڑ بانڈ ہے سامنہ باد موڑ بانڈ ہے اوٹھے بھی کھجلوں ڈاڑھے ہیں تویا کٹھے ہیں جو اٹھے ہیں اٹھے تو ٹو میڈڈ اور ٹوڈڈ کے ٹڈ جاتے ہیں اوٹھر ایک بہت معروف دربار ہے نیاز لینے جاتا ہے میں آج لینے نہیں گیا تھا میں شوپنگ کے لیے گیا تھا کنڈر سامنہ باد یہ ٹیم کھانے چونک یہ ٹیم کھانے چونک لیبرٹی مار کے ٹھے ہیں ادھر سے سستہ ملتا ہے کپ یہ تھوڑی نہیں تبال پاکے دکھا دے اسلام صاحب جی میں تمہا دوبار پانا ہوں تھوڑی تھوڑ بیٹھے بیٹھے آپ کہہ رہے ہیں تو ڈالوں گی ڈالوں گی دیکھو جی آئے یہ دیکھو یہ یہ سٹیپ جو کرتا ہے نا دمال میں اس کی وجہ سے اس کو دو کی بجائے چار لفافیں ملتے ہیں یہ دمال ڈالوں گی بچے کہتے ہیں ہاں ٹھیکا بچہ پانی میں نہاڑ ہے تو بات یہ ہے جنیاز صاحب کہ اگر ٹین چار پوائنٹ آپ لہور کے بند کٹیں گے اس کے بعد آپ کوسیں گے ٹریفک پولیس کو گالیاں دیں گے ٹریفک پولیس کو ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ پہلے خود بھی ٹھیک ہوں خود بھی ٹھیک ہوں خود بھی ٹھیک ہوں یہ سوچ کہ ہم کھڑ گیا رہے ہیں اگر آپ نے اس ٹھیک ہی ٹریفکیں بلاؤ کرنی ہے تو پھر لہوارے سے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو جنیاز صاحب آپ کو پٹہ کتنا فرشناس ملا آدم ہوں میں تو کہتا ہوں کہ میں اپنی ڈیوٹی پر نکلوں ساڑھی lore کی ٹریک ہے اور مان سے اس نے کہا میں کہا تو ہم نے ساڑھی lore کی ٹریک ہی ٹھیک کرنی ہے میری پھر بیوی کہتا ہی کہ گھر ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہوں تترائی پر پولے lore کی ٹھیک ہے میں کہا اب ڈیس نیت نہاں ہمیں میں اتھنے میں بلکل میں آپ کے ساتھ پبلک کو عوام کو تاون کرنا چاہیے دیکھیں میں نے کبھی وائلیشن نہیں کی ٹرافک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام بھی ٹڈیا عزت بھی ٹڈی ہوئی ہے جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ عزت کیسے ملتی ہے مقام کیسے ملتی ہے شخصیت کیسے ملتی ہے اس کو پہلے اپنی بیسک چیزیں ٹھیک کرو اپنی سوشل چیزیں ٹھیک کرو آپ جب باڑھ نکلتے ہیں جب سڑک پہ نکلتے ہیں جب آپ کارچبار آجاتے ہیں جب آپ پبلک انڈر آجاتے ہیں جب آپ ٹرافک انڈر آجاتے ہیں پھر آپ کو چاہیے کہ آپ دیکھیں ملتی ہے اپنے پھر آپ اچھے لگیں گے اگر آپ دوسروں کو سیدے مار مارکے نکلے ہیں ایک بندہ کھڑا پیچھے سے ہارے ہیں وہ جاتے جاڑے ہیں ایک بندہ اڈر کو جاڑے ہیں آپ اڈر کو جاڑے ہیں آپ غلط موڑے ہیں تو اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھ ہوئے اچھے لگنے ہوئے ہیں جو بندہ غلط نکالا ہوٹا ہے جو بندہ سپیڈ لگنا ہوٹا ہے جو بندہ ٹرافک کا اشارہ ٹوڑا ہوٹا ہے جانا سجی آٹھا آنکھ بیا ٹھڑا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ ہوئے بندہ ٹھڑا لگتا ہے وہ بندہ لگنا شروع ہو جائے آپ اٹھنی ساری ٹرافکیں بانٹیٹوں چھوڑے چھوڑے ہیں آگیا بچھ بھی ٹریک سے پی ایسال کے میچ آگئے ہیں وہ اڑ سے آپ پاڑ جن ہے فڈوت پڑوڑ کے اوپڑ بھی سے آپ پاڑ جن ہے کسافیس ڈیڈیم کا پچھلی سیڈ پہ بھی سے آپ پاڑ جن ہے لبالٹی کی طرف اوئی کہڑیاں ٹھڑ بھی جا لبالٹی کی طرف شاپنگ ٹوڑی ٹی مہنی چونک کرن جانے لبالٹی کی طرف لبالٹی کی طرف جب انہوں نے گلو بر کہہ دیا تو سب کچھ آگیا ہے اڑڑی ہو گیا سب کو پٹھایا کسافیس ڈیڈیم کا پچھلی سیڈ کونسی ہے اٹھنا ٹوم لبالٹی کی طرف اسلام صاحب جو آپ کا زین ہے جتنے آپ فرس انہاد ہیں آپ دیکھنا رٹائر ہوکے نا تذیہ کر بن جائے گے میں تو ان کے سامنے کہہ دے میں تو چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ٹرافک کا شوکڑایا جائے آپ تو یہ لوگوں کو پٹھاؤنا چاہیے نا کہ ٹیلنٹ زیادہ اس کو اسٹمال کرنے اسلام صاحب آپ وہی ٹیلنٹ دکھائیں جو انہوں نے دکھایا ہے گوگیا نے مجھے کہ ٹرافک کے اوپڑ شوکڑنے کی اجازت ملے نا تو اللہ کا فضل سے میڑی اردو بھی ٹھیک ہے اور میں بوٹا بھی ٹھیک ہوں اور اوپڑ سے میرا فلو بھی بہلا ٹیز ہے دیکھو آپ نے کہا اردو ٹھیک ہے تو تھیلاس رہا ہے دیکھیں ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے ان کی اردو ٹھیک ہے ہا اردو کی بات کر رہا ہوں جنیس اب کیا کر رہے ہیں آپ بات تو یہ ہے کہ یہ دیفت ہے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے ٹرافک پہ شوکڑو اٹھو ٹرافک کا علم مجھ سے زیادہ کہ اس کو سکتا ہے میں نے اتنے سال سڑکوں کے اوپڑ ٹرافک کی اندر گزا رہی ہیں اب تو مجھے پٹا ہے کہ کہاں کہاں پہ گلٹیاں اٹھیں میں پٹا سکتا ہوں کہ یہ گلٹی نہ کریں اسٹڑا یہ اٹھا یہ گلٹی نہ کریں اسٹڑا یہ اٹھا یہ گلٹی نہ کریں اسٹڑا یہ اٹھا انہوں نے چھاؤں میں اپنے بال کالے نہیں کیے ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا قلم اور کتاب سے گریزان قومیں بازیگر کا تماشا دیکھنے والا حجوم بن کر محذب اقوام کی ٹھوکروں کا رزق بن جایا کرتی آہا اچھے جی آپ کو تارک بلوج شہرائی صاحب کی نئی کتاب میں نے پیش کر دی کتبے سے تراشی زندگی بڑی ہی خوبصورت تحریریں ہیں اس میں کمال کی اور جو اپنا تارک بلوج شہرائی صاحب ہیں میں نے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپا بانو قدسیہ صاحبہ اور اشفاق احمد صاحب ان سے بہت محبت کرتے تھے اور بقاعدہ یہ ان کی تاریف میں کہا کرتے تھے کہ تارک کو اللہ کی دین ہے یہ فکرہ بہت خوبصورت لکھتا ہے اور لفظوں سے بڑا پیارہ کھیلتا ہے تو یہ کتاب سے مجھے یاد آیا اپنا قطبے سے تراشی زندگی سے کہ نئی کتاب ان کی جو ہے وہ ہم نے کتاب پڑھنی چھوڑ دی ہے کتاب کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر خوبصورت کتاب ہاں جی اور پوری دنیا پہ کتاب کا دن منایا جا رہا ہے جی اس حوالے سے یہاں پہ بھی نا ہمارے لاہور کے اندر بھی پہلی مارچ سے لے کے پانچ مارچ تک ایکسپو سینٹر میں کتاب میں لا لگ رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ جو ہم نے بچوں کے ہاتھ میں یہ مبائل پکڑا دیا ہوئے جس پہ وہ داب گھڑبی اور سامپو والی گیمیں کھیلتے ہیں اور گڑاویوں والی اس کی جگہ پہ اگر کتاب ہی رہتی تو قوم شاید جلدی بن جاتی شاید قوم کی شکل سامنے آنا شروع ہو جاتی کتاب ایک ایسی چیز ہے بڑے بڑے بہت بہت بڑے دانشوار لوگ لوگ کہتے ہیں کہ قومیں کتاب بھی نی سے بنتی ہیں اپنی اپنی پرارٹی ہے نا ہسی تے آئی ایم ایف دے پیسی آلالی زین چے ساتھے کہ قوم بنے گی مگر جو دانشوار لوگ ہیں جو دور کی سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قومیں ہر پات میں تم میرا ریفرنس دیکھتے ہو ہر پات میں تم میرا ریفرنس دیکھتے ہو میرے ریفرنس کے بغیر بات کرنا سیکھو اب میں دانشواروں کی بات کر رہا ہوں باغڑ بلیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ پاک نے لال سرک چیرہ دے دیا برنہ ایمان سے اس طرح کے بندے اگر یہ را کوئی دا رنگ پوسا ہوں دا نا تنو زیادہ تو زیادہ لگنا سی کہ چاچا دینہ کریان نیا لائے لڑا پینڈو دا وڈا منڈا ہے بات کرو بات کرو عدد کی بات کر رہا ہے اور بے عدبی کر رہا ہوں بات میں یہ پوسا رہا میں اتنی مشکل سے میں مفکر بنتا ہوں مفکر ہے جو لفظ استعمال کر رہا ہے پوسا کتنا بڑا مفکر آئی ہے یا پوساویا ہر لفظ ہی ہے جس طرح جس طرح غوری ایک طرح دا انسان ہی ہے اس طرح پوساویا ایک طرح دا لفظ ہی ہے غوری صاحب تو بات ہو رہی ہے کتاب کی ایسی تے کتاب تے صرف ڈالسیمیاں رکھنیاں دیاں نہیں یا زیادہ تو زیادہ ٹی وی اچھا کرنے آج تے دھلے کتاب بانا حلیلیاں دیکھو نہیں چرا تو کتاب بینی جو ہے اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے بچیوں سے ریکویسٹ کروں گا میں کہ خدا واسطے بچوں کو کتاب پڑنی سکھائیں عادت ڈالیں بچوں کو ان کو کوئی پہلے دلچسپ سی سٹوریوں والی لا کے دیں کتابیں ناول قائدے وغیرہ یہ وہ کہانی جو لکھی ہوتی ہے دلچسپی اس کی سے پھر آہستہ آہستہ بچوں کو کتاب پکڑنے کی عادت پڑ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے کتاب پکڑ لی اس نے اپنا روشن مستقبل پکڑ لیا تو اس کتابوں کے عالمی دن پہ اور یہ لاہور میں لگنے والے کتاب کے میلے کے حوالے سے آپ کو میں تارک بلوچ سہرائی صاحب کی ایک کتاب کے حوالے سے تحریر سنانا چاہتا ہوں کتاب بینی کیا ہے تارک صاحب لکھتے ہیں کلم اور کتاب سے گریزان قومیں بازیگر کا تماشا دیکھنے والا حجوم بن کر محذب اقوام کی ٹھوکروں کا رزق بن جایا کرتی ہے آہا واجبہ کلم جس کی قسم رب زلجلال نے کھائی ہے اس کا تقدس اور لفظ کی حرمت بحال کرو ورنہ فیصلے یوں ہی تلواروں سے لکھے جاتے رہیں گے ماں کہتی تھی کہ آدمی سے انسان بننے کے سفر کے لیے کتاب کی سواری ضروری ہے واہا واہ واہ ماں کہتی تھی آدمی سے انسان بننے کے سفر کے لیے کتاب کی سواری ضروری ہے تم بڑے ہو کر لکھاری بننا عدیب کبھی نہیں مرتے وہ اپنے لفظوں اپنی کہانیوں میں زندہ رہتے ہیں واہ واہ جیسے شفاق احمد بانو قدسیہ ممتاز مفتی وغیرہ زندہ ہیں واہ واہ بیٹا ہر انسان کے اندر ایک لا پتہ مامتہ ہوتی ہے جو اس کو تلاش کر لیتا ہے وہ تخلیق کار بن جاتا ہے واہ پھر افسردہ لہجے میں بولی فٹ پات پر پڑی زخم زخم کتابوں کی لاشیں مجھے کہتی ہیں کیا ہمارا یہی مقام تھا کتاب تو زندگی ہے کتاب تو اجالہ ہے جن گھروں میں کتابیں نہیں ہوتی وہ ابو جہل کا مسکن ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر کہتی ہیں خدا کے لیے لفظ مانی کی شام مت ہونے دو برنا جہالت کی ایسی آندھی چلے گی کہ علم کے سارے دیئے بجھ جائیں قلم کا سر کبھی قلم نہ کرنا کیونکہ قلم کی بریدگی صرف خون لکھتی ہے علم کا چراغ بجھ جائے تو پھر اندھیروں کا قاضی اجالوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے اندھیروں کا قاضی ہے بڑا پیاران بہت سیاری ترقیم ہے بڑی زبرزست موت کی عدالت زندگی کا فیصلہ کرنے لگتی ہیں قبرستان پھیلنے لگتے ہیں اور مامتہ کو ٹوٹے ہوئے کھلونوں کے سوا کچھ نہیں ملتا کھلونوں کے سوا کچھ نہیں ملتا کیا بات بہت خوبصورت لائنے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں جس طرح انہوں نے کتاب بینی کو اور کتاب کو اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے یہ لازمی سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے بڑے ہی افسردہ اور دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ لائبریری کا رواج ہی نہیں ہے آپ باہر کے ملکوں میں آج بھی دیکھیں گے سارا کچھ نکالا انہوں نے ہوئے یہ لیپ ٹاپ اور کلپیوٹر اور یہ موبائل شبائل یہ وہ مگر وہ آج بھی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور پھر اتر میرا خیال ہے کہ کتاب کو اس لیے بھی اہمیت ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی کتاب ملے اور کتابوں کو انعامات دیے جاتے ہیں سراہ جاتا ہے کتاب لکھنے والے مصنفین کو سراہ جاتا ہے بہت بہت بڑے ایوارڈ دیے جاتے ہیں اس لیے لکھنے والے پیچھے نہیں ہٹے ہیں وہ اسی ہمت اور شوق اور لگن کے ساتھ لکھ رہے ہیں میری آج کی جو آخری بات ہے چھوٹی سی بات جو ہے وہ بھی کتابوں اور لائبریریوں سے دوری کے نتیجے کا ایک شاق ساننا ہے کہ اردو کی کلاس میں ٹیچر نے بچی سے پوچھا کہ اگر اور مگر کو کسی ایک جملے میں استعمال کرو تو بچی نے کہا کہ اگر میں کہیں چلی جاؤں تو میرے مگر نہ آنا ناظر خوش رہے ہیں خوش رکھے آپ سے ملاکاتوں گے انشاء اللہ کل انہوں